بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِهِ القریم اما بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے نیس فرمایا تین آنکھوں کو جہنم کی آنکھ نہ چھوے گی وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہ دیکھا وہ آنکھ جس نے راہِ خدا میں حفاظت کی اور وہ آنکھ جو خوفِ خدا کی وجہ سے رو پڑی حد عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی عورت کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھے اس نے گویا اس کے ساتھ اپنے دل میں زنا کیا اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ سے دیکھنا بھی لذت پرستی اور زنا کی ایک قسم ہے لذتِ نظر بھی انسان کے لئے لطف اندوزی کا بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں نے لذتِ نظر ہی کیلئے تو یہ احتمام کیے ہیں کہ بے پناہ دولت صرف کر کے مکانوں ان کی دیواروں اور ان کی چھتوں کو مزین کیا باغات لگائے اور انہیں درختوں اور پوروں سے زینت بخشی اور نہایت فقریہ اور قیمتی ساز و سامان کے ساتھ گھروں کی آرائش اور ذیبائش کو چار چاند لگائے جو صرف اور صرف لذتِ نظر کے لئے ہیں ان کا کوئی اور فائدہ نہیں پھر لذتِ نظر تو ہر لذت میں شریک ہے اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ آنکھ مو سے زیادہ کھاتی ہے بلکہ بہترین کھانے کی طرف سے دیکھنے ہی سے میدے میں نظام حضم کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی رتوبتیں بیدار ہو جاتی ہیں تو جب مو سے کھانے کے بجائے آنکھ بہترین کھانوں اور خوش رنگ پھلوں کو دیکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے تو حسینوں مہجبینوں حسن و جمال اور باگپن کے پیکر ناظرینوں کی طرف دیکھنے کی لذت سے کون انکار کر سکتا ہے لیکن تقوی شعار اور پرہزگار مسلمان کو یہی بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں شہوت صرف اسی وقت بھڑکتی ہے جب اسے بیدار ہونے کی دعوت دی جائے اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے والی عورت شہوت بھڑکانے بیدار کرنے اور مردوں کو گمراہ کرنے کی جرم کی مرتقب ہوتی ہے اور اسی کی بدولت معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے معاشرے کی اکثریت ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جن میں شباب کی لہریں موجزن ہوتی ہیں اور وہ بے ہجاب حسن کو دیکھ کر ساہد سے اچھل پڑتی ہیں بلکہ واشگافت الفاظ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ نوجوان جب انہیاں گوشت کو دیکھتے ہیں تو ان کی نفسیاتی بھوک بیدار ہو جاتی ہے اور بھیڑیوں کی طرح گرانے لگتے ہیں اور ہر اس چیز کے در پہ ہو جاتے ہیں جو ان کو اس بھوک کو مٹا سکے خواہ وہ بدبودار اور گلی سڑی لاش ہی کیوں نہ ہو وہ مکھیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے جو شیطان کے انگلیوں پر ناچ رہی ہیں اور آدمیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں معاشرک ان کی تباکانیوں سے بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ عورتیں پردے کی پابندی کریں اور بے جا زیب و زینت کے اظہار سے باز رہیں بے شمار تباہیاں اور بربادیاں صرف ایک نظر دیکھنے کے ندیجے میں پیدا ہوئیں اور صرف ایک منظر نے میعہ بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور بچوں کو گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیا تمام مصیبتیں اور آفتوں کی بنیاد نظر ہے پہلے صرف ایک نظر پڑی پھر سلام و کلام کا آغاز ہوا تمام حوادث کا آغاز نظر سے ہوتا ہے جیسے کہ معاملی سے شرارے سے آگ کا بہت بڑا لاوہ بھڑک اٹھتا ہے کتنی ہی نظریں ایسی ہیں جو مقابل کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتی ہیں حالانکہ بظاہر وہاں نہ کوئی کمان ہے اور نہ تیر نظر کی حفاظت کرنے سے اللہ کے نام کی حلاوت اور ایمان کی حلاوت ملتی ہے اس لئے جب ہم بازاروں میں چلیں گھر سے نکلیں تو یہ نیت کرنے کہ آج نامحرموں کو نہیں دیکھوں گا اور اللہ سے دعا مانگ لے تاکہ اتنی قیمتی شئے اللہ کے نام کی اور ایمان کی حلاوت ہم سب کو آسانی سے مل جائے اللہ ہم سب کو بعمل بنائے اللہ کے لئے